بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی ابھی ہم سیونت کلاس کی سائنس کا سیونت چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اس چپٹر کا نیم ہے فیزیکل اینڈ کیمیکل چینجز اینڈ پروسیسز فیزیکل ہوتا ہے تبعی یعنی تبعی تبدیلیاں اور کیمیکل کیمیائی تبدیلیاں اینڈ پروسیسز اور عمل پروسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے انجام تک پہنچنے میں جو رستہ اختیار کرتی ہے اس کو پروسیس کہتے ہیں اس کا جیسے اگر ہم چائے بنانے کے پروسیس کی بات کریں تو وہ بھی ایک پروسیس ہے یعنی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کو ہم کر کے پھر چائے بناتے ہیں تو وہ ایک پروسیس ہے یعنی چینی کو ملانا پانے ڈالنا دودھ ڈالنا تو یہ ساری کی ساری چیزیں پروسیس میں شامل ہیں یہاں سب سے پہلے بات سٹارٹ کی جا رہی ہے کہ چینجز ان میٹیریلز آر گوئنگ آن یعنی تبدیلیاں جو ہیں وہ میٹیریلز کے اندر وہ ہو رہی ہیں اراؤنڈ آس ہمارے اردگیرد آلڈ آر ٹائم ہر وقت یعنی ہر وقت ہمارے اردگیرد جو ہے وہ چیزوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں لیوز چینج دیئر کلر اب وہ کیسی تبدیلیاں تھوڑی سی یہاں بتائی گئی ہیں کہ پتے جو ہیں وہ اپنے رنگ بدلتے ہیں جو درخت ہیں وہ اپنے پتے جھاڑتے ہیں یعنی گرا دیتے ہیں جو دودھ ہے وہ دہی میں بدلتا ہے اور لوہے کی جو میخے ہوتی ہیں یا کیل ہوتے ہیں جب ان کو نمی ملتی ہے یا جب وہ نمی میں رکھے جاتے ہیں تو ان کو زنگ لگ جاتا ہے جو لوہا جو ہے جب بھی وہ پانی کے کانٹیکٹ میں آئے گا نمی آئے گی یا نمی ٹچ کرے گی لوہے کو تو اس کو ہمیشہ ہی زنگ لگ جائے گا کچھ جو تبدیلیاں ہیں کچھ چینجز جو ہیں ہمارے ادگیرد وہ آہستہ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ تیز ہوتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان دس چپٹر وہی ویل سٹیڈی آباؤڈ چینجز ان میٹر مادے میں جو تبدیلیاں ہیں انہی کے بارے میں ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے میٹر کی اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں تو یہ ڈیفینیشن میٹر کی ہوتی ہے کہ everything which have weight and occupy space ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہو اور جگہ گیرتی ہو that is matter وہ مادہ کہلاتی ہے types of changes سب سے پہلا ٹاپک ہے کہ changes جو ہیں وہ کتنی types کے ہوتے ہیں most of the changes in materials are of two main types بنیادی طور پر جو اہم changes ہیں وہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں جو چیزوں میں رونما ہوتے ہیں that is physical changes ایک ان میں کیا ہے physical changes ہیں ٹھیک ہے یعنی طبعی تبدیلیاں ہیں دوسرا and the chemical changes اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے chemical changes تو جب بھی آپ سے یہ short question پوچھ رہا ہے یا ویسے ہی کوئی آپ سے معلومات لے اس چپٹر کے بارے میں کہ how many types are of changes ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے کہ there are two types of changes one is physical change and the second one is chemical change تو اب اس کی ڈیٹیل ہے آگے کہ physical changes کیا ہوتے ہیں پہلے ہم آج کی ویڈیو میں یہ ہی پڑھیں گے کہ physical changes کیا ہے physical change is one یہ اس کی definition ہے کہ ایک physical change جو ہے ایک طبعی تبدیلی وہ ہے in which only physical properties of a substance change جس میں صرف اور صرف physical جو properties ہیں اس کی خصوصیات ہیں وہ بدلتی ہیں ٹھیک ہے substance مادے کی change and its chemical composition remain the same اور اس کی جو chemical composition ہوتی ہے یعنی کیمیای بناوٹ ہوتی ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مزید اس میں کہ size shape and color اب یہ غور سے آپ نے یہ والے ورڈ یاد رکھ رہے ہیں physical change کی definition میں physical change کے topic میں کہ جب size change ہوگا یا shape change ہوگی یا color change ہوگا ٹھیک ہے are the physical properties of a substance یعنی physical change کا مطلب یہ ہے کہ change in size change in shape اور change in color ٹھیک ہے بیٹے physical changes are temporary اب physical changes جو ہوتے ہیں یہ آرزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آرزی کا مطلب تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں مستقل نہیں ہوتے یعنی پکے پکے نہیں ہو جاتے یہ and can easily be reversed اور ان کو reverse بھی کیا رہا سکتا ہے یعنی اگر ہم فرض کریں کہتے ہیں کہ ہم نمک کو پانی کے اندر ملاتے ہیں تو ہم دوبارہ اس کو extract بھی کر سکتے ہیں نمک کو پانی میں سے جیسے آپ لوگوں کی information کے لیے میں بتا دوں کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ وہاں پر یہ نمک جو زمین سے نکلتا ہے پتھروں کی شکل کا جو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ کھیوڑا کی کانوں میں سے نکلتا ہے ایسا نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں سمندر کا جو پانی ہوتا ہے اس میں کیونکہ نمک بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو وہ اس کو process کر کے تو وہ نمک کو الگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ example آپ ذہن میں یاد رکھ سکتے ہیں freezing of water freezing of water بھی کیا ہے physical change ہے cutting fruit into pieces جو fruit ہے اس کو cut کرنا بھی ایک physical change switching on the bulb bulb جو ہے یہ جو ہم on off کرتے ہیں it is called switching on switching on the bulb bulb کو on کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز میں dissolve کرنا حل کرنا یہ ساری کی ساری examples ہیں physical changes کی ٹھیک ہے بیٹا نیکسٹ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ice melts or water freezes برف جو ہے وہ پگلتی ہے یا پانی جو ہے وہ freeze یا جم جاتا ہے دونوں طرح دونوں process ہم کہیں گے کہ پانی جو ہے یا جم جائے یا برف جو ہے وہ پگل جائے it does not change the composition of water اس میں پانی کی جو composition ہوتی ہے جو بناوٹ ہوتی ہے chemically جو پانی کا فارمولا ہوتا ہے اس میں کوئی change نہیں آتا وہ h2o ہی رہتا ہے پانی کا جو molecule ہے وہ h2o ہی رہے گا اس کی یہ جو بناوٹ ہے یہ جو composition ہے یہ change نہیں ہوگی melting of ice اور freezing of water are physical changes یہ just physical changes ہیں پانی کا melt ہونا sorry برف کا melt ہونا یا پانی کا freeze ہو جانا ٹھیک ہے ان دونوں صورتوں میں صرف اس کی شکل change ہوتی ہے پانی کی جبکہ chemically in both cases water remain the same کہ وہ h2o ہی رہتا ہے اس کے بعد ہے بیٹا extend your thinking اپنی سوچ کو جو ہے وہ آپ بڑھائیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ یہ جو ایک figure دی ہے 7.1 اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ cutting fruit and melting of wax are examples of physical changes یہ ہم نے cutting fruit کے بارے میں تو پڑھا بھی topic میں اور یہ جو melting of wax ہے wax کا مطلب یہ جو موم ہوتی ہے موم بتیاں جو ہیں یہ پگل جائیں تو دوبارہ ان کو مولڈ کے ذریعے بنایا بھی جا سکتا ہے دوبارہ ٹھیک ہے یعنی موم جو ہے جب پگل جائے تو دوبارہ بھی اس کی موم بتی بنائی جا سکتی ہے extend your thinking explain the presence of puddle of water on the sidewalk وضاحت کریں اس کی کس کی موجودگی کی کس کی موجودگی کی puddle of water پانی کے گھڑے کی پانی کے گھڑے بن جاتے ہیں ہم تو بہت زیادہ relate کر پائیں گے اس بات سے کہ ہم اگر اپنی سڑکوں پہ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کھڑے کوئی نہ کوئی گھڑے نظر آتے رہتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو ان کے اندر پانی جمع ہو رہتا ہے ویسے ہی جب کوئی جو ہے وہ پانی کوئی گھر دھو رہا ہوتا ہے تو ان کو بھی یہی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے کہ بھی اپنا پانی جو ہے وہ صاف کر کے باہر گلی میں بہا دیں تو وہ جو سڑکیں جو ہے وہ خراب ہی ہوتی سے اور وہ کھڑے بن جاتے اور ان میں پانی کھڑا ہو رہتا ہے بہرحال یہ تھوڑا سا different ہے اس میں کیس کہ puddle water on the sidewalk سائیڈ والے رستے پہ چلنے کے لیے ٹھیک ہے یہ تو سڑکوں کی بات کی جاری ہے جہاں پہ چلنے کے لیے اور رستہ ہوتا ہے اور گاڑی کے لیے اور رستہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ہمارے علاقوں میں تو definitely چلنے والا بھی وہی رستہ ہوتا ہے اور گاڑی والا موٹر سائیکل والا سائیکل والا سارے رستہ یہ کی ہوتا ہے سبھی کے لیے تو وہاں کھڑے کا مطلب پانی ہے وان ڈے ایک دن آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر پانی ہے اور دوسرے دن وہ غائب ہو جاتا ہے یعنی دوسرے دن وہ نہیں ہوتا تو بہت ہی ایزی یہ آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں کہ یہ ایک اصل میں فیزیکل طبعی چبدیلی ہے پانی کیونکہ ہر وقت بخارات میں بدلتا ہے یہ چھوٹی کلاسز میں بھی آپ لوگوں نے پڑا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ کانٹینیوزلی ایویپوریٹ ہوتا ہے سو اٹ ڈیسپیرز اس لئے یہ غائب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک دن گھڑے میں آپ کو پانی نظر آئے گا دوسرے دن غائب ہو رہے گا یہ اس سے بھی ایک اور مثال دیکھیں کہ آپ کپڑے پھیلاتے ہیں گیلے کپڑے ہوتے ہیں وہ جب پھیلاتے ہیں تار کے اوپر تو وہ گیلے ہوتے ہیں لیکن آپ گھنٹے دو تین گھنٹے بعد جب دیکھتے ہیں تو وہ بلکل سوکھے ہوتے تو پانی کہاں جاتا ہے پانی ایویپوریٹ ہو رہتا ہے ٹھیک ہے جی اب ایک ایکٹیوٹی دی گئی ہے ہمیں یہاں پہ اس ایکٹیوٹی کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس میں سے جو باتیں سیکھنے والی ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں ایکسٹیکٹ کرنے کی اس میں سے اس میں ڈیزولونگ آف ٹیبل سالٹ انٹو وارٹر یعنی ٹیبل سالٹ یہ جو کھانے کا نمک ہوتا ہے جو ہم گھر میں کھانوں وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں اس سالٹ کا پانی کے اندر جو حل ہونا اس کے لئے چاہیے کیا ٹیبل سالٹ چاہیے یعنی وہ نمک چاہیے اور نمک کے ساتھ اور کیا چاہیے سپون چاہیے ٹھیک ہے اور سپون کے علاوہ سپریڈ لیمپ چاہیے سپریڈ لیمپ کا مطلب یہ ہے کہ گرم کرنے کے لئے کوئی چیز چاہیے دیکھیں ہمارے جتنے ریسورسز ہوتے ہیں ہم اسی کے مطابق ایکسپیرمنٹ کو پرفارم کر سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو لیب میں کریں آپ اس کو گھر میں بھی کر سکتے ہیں کوئی دیکھچی وغیرہ لے کے یا کوئی اور اس طرح کا برطن لے کے اس کو چولے پر رکھ کے بھی ہم یہ والا پرفارم کر سکتے ہیں بیکر لینا ہے بیکر مطلب یہ شیشے کا ایک جار ہوتا ہے جس کو ہم ہیٹ پر رکھ سکتے ہیں یعنی گرم کرنے کے لیے یہ لیب میں یوز ہوتا ہے واتر یعنی پانی چاہیے ہمیں ٹرائپورٹ سٹینڈ چاہیے ٹرائپورٹ سٹینڈ اس لیے چاہیے کہ بیکر جس کے اوپر رکھنا ہے جیسے یہ بنا ہوا ہے یہ سٹینڈ ٹھیک ہے اس کو ٹرائپورٹ کہتے ہیں ٹرائپورٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تین ٹانگیں ہوتی ہیں میچ ٹک چاہیے یعنی مچس چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کا آگے گھر میں اس کو پرفارم کر رہے تو دیفنیلی چولے جو ہیں وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں تو آپ آن کر سکتے اس کو تو پھر سب سے پہلے کرنا کیا ہے اس میں ٹیک سم وارٹر ان دا بیکر بیکر کے اندر پانی کو لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر سیکنڈ نمبر پہ کیا کرنا ہے ڈیزولف سم اماؤنٹ آف ٹیبل سالٹ اس کے اندر کچھ مقدار شامل کر دینی ہے نمکی ان وارٹر اب دیکھیں یہاں پہ بیٹے تھوڑا سا انہوں نے یہاں پہ غلطی کی ہے کہ یہاں ہمیں اگزیمپل دی ہے سالٹ کی اور یہاں وہ کہہ رہا ہے اس دا شگر ویزیبل ان دا وارٹر تو یہاں پہ بھی سالٹ آئے گا میرا بیٹا ٹھیک ہے کیونکہ ہم سالٹ کو اس میں ڈیزولف کر رہے ہیں تو سالٹ کی ہی بات ہوگی تو یہاں کوششن یہ پوچھنا جائے رہا ہے اس دا سالٹ ویزیبل ان دا وارٹر تو جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو ہمیں اس کے پیندے میں نظر آئے گا yes we can see we can see سالٹ in the bottom of the بیکر بیکر میں دیکھ سکتے ہیں جب تک ہم اس کو سٹیر نہیں کریں گے اس کو ہلائیں گے نہیں تب تک ہمیں وہ نظر بھی آئے گا اس میں اب کیا کرنا ہے کہتا put the بیکر on the tripod stand پھر کیا کرنا ہے اس کو tripod stand پہ رکھ دینا ہے اور اس کے نیچے چلا دینا ہے separate lamp کو ٹھیک ہے یعنی گرم کرنے کے لئے off the water in the بیکر بیکر میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے boil off کر دینا ہے پانی کو یعنی اس کو سارے کو بخارات میں اڑا دینا ہے یعنی اس کو گرم اتنا کرنا کہ اوبنا چروع ہو جائے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ what does remain in the بیکر بیکر میں کیا ہوگا وہ جو نمک کے پارٹیکلز ہوں گے وہ ہمیں نیچے نظر آ جائیں گے یعنی وہ نمکی ہوگا وہ things to think سوچنے کی بات کیا ہے اس میں hot dissolving of table salt into water is a physical چینج کیسے ہے کہتا ہے it's a physical change because salt change its physical properties جب ہم اس کے اندر پانی کے اندر salt کو ڈالتے ہیں تو وہ صرف غائب ہو جاتا ہے غائب ہونے کا مطلب وہ صرف حال ہو جاتا ہے پانی کے اندر لیکن اس کی chemical composition سیم رہتی ہے but not its chemical composition change ٹھیک ہے اس کو پورا بھی لکھ سکتے ہیں آپ تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ salt change physical properties but not its chemical not its chemical properties اپنی chemical properties کو چینج نہیں کرتا just physical properties کو چینج کرتا ہے کہ وہ solid سے چینج ہو کے وہ پانی کے اندر ہی حال ہو جاتا ہے we can get salt again by removing water یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک پوائنٹ میں ہم نے یہ بھی بڑھا کہ boiling of water in the beaker after boiling of water in the beaker we can see salt particles in the bottom ٹھیک ہے ہم bottom میں دیکھ سکتے ہیں salt کے جو particles ہوں گے وہ ویسے کہ ویسے ہی بیکر میں موجود ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں کوئی بات اگر آپ کو confuse کر رہی ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر کے ضرور پوچھے گا ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا thank you very much موسیقی